آپ نے لیکچر میں کہا تھا کہ نکاح کے بعد اسی سے پہلے لڑکی لڑکا کا ملنا حرام ہے میں نے ملنے سے مراد ان کا انٹر کورس اور اس قسم کا ملنا کہ جس کی وجہ سے کل کو ان کی لیدگی ہو جائے اور لڑکا یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یہ جو ہونے والی اولاد ہے اسے اون ہی نہیں کر رہا پھر کیا کروگے اپنی لڑکی کا میں نے کہا تھا ملیں لیکن ماں باپ کی مجودگی میں ملیں علیدگی میں نہ ملیں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی کل کو علیدگی ہو گئی تو پھر دشمنی میں تو آپ کو پتا ہے آپ کو تو یہ جو بیمان قسم کے وکیل ہیں وہ اتنا بڑا پرچہ دیتے ہیں عورتوں کو جب وہ جاتی ہیں نا خامدوں سے حاک لینے کے لیے اس پر لکھا ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ شراب بھی پیتا ہے یہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتا تھا جو پچھا رہے وہ کام نہیں کرتا تھا نا وہ بھی پہلے سے پرینٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ ہرے کے آگے سائن کرتے جاتے ہیں تو سب سے پڑے مجرم وہ وکیل ہوتے ہیں بجائے وہ صلح کروانے کے اس دشمنی کی درانے آپ جس خامد کو یہ پرچہ ملے گا کہ میں شرابی ہوں اور میں اس کا خرچہ بھی پورا نہیں کرتا ہے اس کو تو پھر یاد آئے گا یار اس کو تو میں آرفتے اوٹلنگ کرواتا تھا شراب تو چھوڑ دو میں نے تو کبھی سگرٹ نہیں پیا تو میری بیوی میرے بارے میں چلو باقی لوگ تو مجھے نہیں جانتے تھے اس نے میرے بارے میں الزام لکھے ہیں وہ بجائے یہ تحقیق کرنے کے اس نے بھی خالی سائن ہی کیوں گے جسنا نگاہ نامے کے اوپر عورتوں امچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے کتنے حقوق کی چیزیں جن پر لکیر بھیری ہوتی ہیں اینڈ پر عورتوں سے سائن لے لیتے ہیں اس میں جیب خرچے والا بھی شعار تو لکھوا لیتے ہیں وہ اینڈ پر جا کے ان کو پتا چلتا ہے تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کل کو ہوتا ہی ہے دوستی ہوتی ہے دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ ہو سکتا ہے مجھے بتائیں لہذا جب کبھی بھی رشتہ کرنا ہے پوری تحقیق کرنے کے بعد جیسے ہی معاملہ ہو فورا نکاح کریں منگیتر کا تو کوئی کنسیپٹی نہیں ہے کیونکہ نامیرم ہے منگیتر اور ساتھ ہی شادی کرتے ہیں کیونکہ اگر شادی میں آپ دلے کریں گے پھر کئی کمزوریاں مرد والوں کی عورتوں والوں کے اوپر کھلتی ہیں اور عورتوں کی سائیڈ کی مردوں پر کھلتی ہیں جو کہ شادی کے بعد کھلنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے شادی کے بعد تو پھر انسان طلاق کا سوچتا ہے پچاس دفعہ اور بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب رخستی نہ ہوئی ہو ایسے طلاق ہوتی ہے بلکہ ورٹس ایپ میسیج پہ ہی ہو جاتی ہے اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ انٹریکشن ہونے کی بجائے ڈریکٹ نکاح کر کے شادی کرتے ہیں یہ لمبی اس طرح کی معاملات چل نہیں سکتے ہیں شادی کے بعد ہوگا تو وہ تو پھر قرآن میں آیا ہے کہ اگر کئی خامی ہیں تو خوبیاں بھی موجود ہوں گی بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو توڑ بیٹھو گئے اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے نبی اسلام نے فرمایا تو آپ ہر بندے میں خوبیاں اور خامی ہیں یار پیغمبروں سے تو آگے کوئی دیئے نا چلے باقی پیغمبروں کے بارے میں تو ہم بات نہیں کرتے ہمارے پیغمبر کی تو ساری بیویاں مؤمنہ تھی امہات المومنین ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتم کے تحت ان کو ڈگری ہے قرآن میں لیکن قرآن میں صورت العذاب جس میں ڈگری ملی ڈگری ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ان معاملات کا ذکر کیا جو نبی اسلام کو ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی اور دھمکی لگائی کہ اگر تم میرے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہو تو اے نبی انہیں فرماو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کہ چھوڑ دیتا ہوں اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو اور بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے جب یہ آیات نازل نہیں تو حضور ایک ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے مجھے آفر دی ہے بتاؤ اب کیا کرنا ہے تو تمام بیویوں نے نبی الاسلام کو اڈاپٹ کیا تو یہ بھی ہو جاتا تھا نا میرے بھائی تو یہ آپ سمجھیں اگر نبی الاسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے تو نہ آپ نبی الاسلام کی طرح پرفیکٹ انسان بن سکتے ہیں اور نہ آپ کی بیوییں نبی الاسلام کی بیویوں کی طرح پرفیکٹ مومنہ ہو سکتی ہیں تو لہٰذا کمپرومائز کریں پلیز